موسیقی 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 بھی دو چار پانچ مہینے چھ مہینے اس کو استعمال بھی کیا بیانیاں سو کالڈ بینایا اور اس کے بعد کہتے چلے کوئی نہیں یار کوئی نہیں مجھے تو پہلے پتا چلا تھا کہ یہ امریکہ نے سازش کی ہے اور پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں امریکہ نے سازش نہیں کی یہ سازش یہاں سے امپورٹ ہوئی تھی یہاں سے میر جعفر میر صادق کمر جاہد باجوا نے یہاں کی جو اپوزیشن تھی مخالفین تھی عاصف زرداری نواز شریف ان کے ساتھ مل کے اور امریکہ کو بھڑکایا تھا اور وہاں پر حسین رکانی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ جا کر میرے خلاف لابنگ کرے یعنی لٹرلی جس کو کہا جائے وہ الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں لگتا کہ وہ جو کہا وہ کہہ کر یوٹن لے لیا باقی سمجھ جائیں کہ وہ جو میں اخلاقیات کے مارے وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا وہ جملہ کہ وہ پہلے جو کہا اسے یوٹن لے لیا اور یوٹن ظاہرے لے لیا لیکن بنا نہیں یوٹن اس یوٹن نے حادثے کا شکار کر دیا عمران خان صاحب کو بچت عمران خان صاحب کی پندرہ سولہ مار صرف اس وجہ سے رہی کہ عدالتوں نے سائفر کی تحقیقات روک رکھی ہوئی تھی ورنہ یہ اوپننٹ شٹ کیس ہے سائفر کا اوپننٹ شٹ کیس ہے نومی کا اوپننٹ شٹ کیس ہے نظر آ رہا ہے سارا کچھ ابھی تو چودہ پندرہ مارچ کے وہ جو پولیس کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ معاملات سامنے آنے ہیں لیکن اب سائفر اور نومی اس سٹیج پر چاہ چکے ہوئے ہیں جہاں سے اب کچھ ہفتوں کی سمات اور اس کے بعد سزائیں اور سزائیں بھی سنگین کیونکہ ان میں دفاعات جو ہیں وہ ایسی لگائی گئی ہیں کہ خان صاحب کی بچت ممکن نہیں ہے سخت سے سخت سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے سزائیں مہت بھی ہو سکتی ہے علا کریں کوئی بڑی سزا نہ ہو لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں قانون اور آئین کے اندر رہ کر کہ جو مقدمات بنے ہیں اگر وہ ثابت ہوتے ہیں اور جس کا اعتراف ہے جس کی آڈیوز ہیں جس کے ثبوت ہیں سارا کچھ پڑا ہوا ہے اور جس کا گواہان ہے گواہ کون ہے جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا وہ خود گواہی دینے آگئے چل کر گواہی دے اپنے پاؤں پر جا کر گواہی دے آئے صرف سائفر میں گواہی نہیں دی جا کر القادر ٹرسٹ کیس میں بھی جا کر گواہی دے آئے خود ہی چلتے ہوئے گئے خود ہی چل کر ہوتے ہوئے واپس آئے ہاں سائفر آلے معاملے میں کچھ دن کی لاپتہ ہونے کی خبریں تھیں کہ کچھ دن لاپتہ ہوئے اب ایف آئیے نے ٹیککیقات کر کے مکمل کر کے چالان جو ہے وہ آفیچل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو بنی عدالت اسپیشل عدالت جو کوٹ لکپت جیل کوٹ لکپت کہہ رہا ہوں اٹک جیل کے اندر سماعت کر رہی تھی اس میں جمع کروا دیا گیا ہے اب اس کے بعد عمران خان صاحب تو شفٹ ہو گئے ادھر اڑیالہ تو اب عدالت کا بھی نیکس سٹاپ اڑیالہ ہو سکتا ہے عدالت بھی وہاں آئے گی وہاں آ کر سماعت کرے گی تو سائفر کی جو تحقیقات ہے اس میں عمران خان اور ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو قصورہ ٹھہرایا گیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسد عمر شیری مزاری صاحبہ کیونکہ دونوں اس اجلاس میں تھے جس اجلاس میں سائفر کو ایک سازشی کہانی بنا کر پیش کرنے کا کی سازش رچی گئی تھی یعنی سازش عمران خان کے خلاف ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن جو عمران خان نے سازش کی تھی اپنی صدارت کے بیٹھ کر رکے جلاس میں جس میں وزیر خارجہ تھے جس میں سیکٹری خارجہ تھے جس میں امریکہ میں پاکستانی سفیر تھے جس میں پرنسپل سیکٹری تھے جس میں اسد عمر تھے جس میں شیری مزاری تھی اور ایک آدھ اور پارٹی کے لیڈر تھے لیکن جو اسد عمر ہیں وہ نہ ملزموں میں ہیں نہ گواہوں میں ہیں شیری مزاری نہ ملزموں میں ہیں نہ گواہوں میں ہیں لیکن جو سرکاری افسران ہیں وزارت خارجہ کے بشمول اسد مجید جنہوں نے چتی لکھی تھی عمران خان اپنا وزارت خارجہ کو کہ یہاں امریکہ جو ہے نا اس طرح ناراض ہے ہماری روس کی پالیسی پر یا جو کچھ خان صاحب کر رہے ہیں تو اس کا پھر وہ تجزیہ اور اس کا معنی تو بقول آزم خان صاحب جنہوں نے ویڈیو اپنا آڈیو لیگ جن کی ہوئی تھی کہ یہ اپنی مرضی سے اس کو اپنا دیں گے نا مطلب اپنی مرضی کا دیں گے تجزیہ اپنی مرضی کا کریں گے اور وہ کیا کہ جا امریکہ نے سازش کی ہے اور امریکہ نے اس لئے سازش کی ہے کہ ہم روس گئے ہیں روس کا دورہ ہم نے نہیں روکا اور ہم کوئی غلام ہیں اس طرح کر کے انہوں نے ایک بیانیاں بنایا تھا پھر absolutely not پھر ہم کوئی غلام ہیں اس طرح کر کے عمران خان صاحب نے چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات خان صاحب کی سیاست ایسی تھی چار دن کی چاندنی ملی تھوڑی بہت انہوں نے اپنا حکومت گرنے کے بعد وہ جو اپنی پاپولارٹی گر رہی تھی وہ انہوں نے واپس حاصل کرنے کی کوشش کی یا ہوئی بھی لیکن پھر اس کے نیچے کیا ہوا یا اس کے پیچھے کیا ہوا وہ یہ سائفر میں کہا نہیں ہے تو جناب اس میں اب اسد عمر اور شیری مزاری کا اگر نام ملزمان میں نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہوں گے پھر ہو سکتا ہے کہ ابھی پہلی جو فیرست ہے گواہوں کی اس میں بھی ان کا نام نہیں ہے لیکن اگری فیرست میں نام ہو سکتا ہے ان کا اب جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اپنے سورسز سے تمام چینل سے یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جی اس میں جو چالان ہے اس میں سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان جو ایف آئی اے کے مضبوط گواہ ہیں ان کا جو بیان تھا ایک سو چون سٹھ اور ایک سٹھ کا وہ بھی چالان کے ساتھ ملسلک کیا گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی اس طرح سازش نہیں ہوئی تھی امریکہ امران خان صاحب نے اپنی سیاست کے لئے منفی استعمال کیا تھا سائفر کا اور پھر جو سائفر کی کاپی ان کو دی گئی تھی وہ انہوں نے غائب کر دی ہے اور اسٹیٹ سیکرٹ کا امران خان صاحب نے غلط استعمال کیا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اور پھر چالان کی کاپی بھی انہوں نے وہ کہا کہ جی وہ انہوں نے نہیں دی اچھا شامعود قریشی صاحب اور ستائیس مارچ کی جو امران خان صاحب کی تقریر تھی اس کا ٹرانسکرپٹ ستائیس مارچ وہی جو جلسے میں انہوں نے لہرائیا تھا اور میں نے ستائیس مارچ کو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ سودا نہیں بکنے کا یہ آپ نے اپنے گلے کا توق پال لیا ہوا ہے یہ امران خان صاحب آپ تو گئے یہ چلے گا نہیں لمبے عرصے کے لئے یہ والا معاملہ اٹھائیس گواہوں کی اس میں جو فیرست ہے اب ان میں جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایف آئیے کے گواہوں میں سیکٹری خارجہ اسد مجید جو اس وقت سیکٹری خارجہ ہیں اور اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور امران خان صاحب کے بقول قومی سلامتی کمیٹی جو ان کی صدارت میں میٹنگ ہوئی تھی جب تک وہ وزیر آزم تھے تو اس میں اسد مجید میں کہا تھا کہ ہاں ہمیں اس طرح دھنکیاں دی گئی ہیں اب وہ اسد مجید گواہی دینے جا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا امران خان صاحب نے سارا کچھ دراما کیا تھا اچھا سابق سیکٹری خارجہ یعنی اس وقت جو سیکٹری خارجہ تھے جب یہ سائفر آیا تھا سوہیل محمود ایڈیشنل سیکٹری خارجہ فیصل نیاز کرمزی اور اور جو لوگ تھے جو پورا سائفر نے جو سفر کیا امریکہ سے اسلام آباد وزارت خارجہ وزارت خارجہ سے وزیراعظم ہاؤس تا وہ جو سائفر کا سفر ہے اس میں جتنے لوگ انوالو تھے وہ سب گواہ ہیں اور وہ گواہ امران خان کے خلاف ہیں فائیہ کے گواہ ہیں اچھا اب یہ کیونکہ سائفر کو افیشل سیکٹ ایکٹ کے تحت دیکھا جا رہا ہے تو اس میں سزا ہوگی سخت ہوگی سنگین ہوگی اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اس معاملے میں اپنا خان صاحب کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں وہ گواہی دیں گے تو معاملہ گواہی دے بھی رہے ہیں وہ تو معاملہ امران خان صاحب کا ہو جائے گا گھڑ پڑ اب یہ سارا کچھ اس وقت اس پیڈی اس وجہ سے ہوا ہے اس پیڈیس میں اس وجہ سے آئی ہے دو ریزن سے ایک تو ظاہر انتخابات آگے آ رہے ہیں کچھ کسی نہ کسی کے کہیں نہ کئی پولٹیکل موٹیوز ہو سکتے ہیں لیکن اس سے سٹرانگ ریزن جو ہے اس سے زیادہ وہ یہ ہے کہ good to see you والی کوٹ نہیں رہی اس وقت جو عدالت ہے پاکستان کی اور اس میں جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نہیں ہے جسٹس قاضی فائز عیساء ہیں عمرتہ بندیال کی عدالت ہوتی تھی تو امران خان صاحب کے لیے ہر عدالت سے اسٹے لینا یا اپنے مخالفین کے خلاف فیصلہ لینا بڑا آسان ہو جاتا تھا یعنی کوئی بھی انویسٹیگیشن انہوں نے نہیں ہونے دی تھی عمران خان کے خلاف بشرا بی بی کے خلاف یہاں تک کہ توہین الیکشن کمیشن کی جو نوٹسز تھے ان نوٹسز تک کو کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کبھی لاور ہائی کورٹ نے کبھی بزا تھے خود سپریم کورٹ نے روکے رکھا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہمارے لڑ لیں یہ صاحب کیونکہ میسیج چیف جسٹس صاحب نیچے بھیج رہے تھے لیکن اب جو ہے وہ تیز ہو رہا ہے اب وہ نہیں رہے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کچھ لوگ لیڈرشپ کی بات کروں عوام میں جو عمران خان صاحب کی مقبولیت تھی وہ سرویز یہ کہہ رہے ہیں اب سرویز بھی جی وہ غریب ہوتے ہیں لیکن بہرحال گراؤنڈ پر بھی یہ ہے کہ جی لوگ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ ابھی تک جو پچھلی حکومت تھی سولہ ماہ کی اور جو عمران خان صاحب کانٹے بھو گئے تھے وہ کانٹے چنتے چنتے وہ حکومت خود زخمی ہو گئی ان کی سیاست زخمی ہو گئی چاہے وہ مسلمی گنون ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو تو عمران خان صاحب کو اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہوا لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ تو زیادہ تر عمران خان کو چھوڑ گئی ہے یا خاموش بیٹھ گئی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو کسی کونے خدروں میں بیٹھے ہوئے کئی دور کئی خفیہ مقام سے ٹویٹ ٹویٹ کر رہے ہیں تو ایک تاثر جو بنتا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب ابھی بھی شاید جو ہے نا سسٹم میں ان ہو سکتے ہیں پھر اس تاثر کو مزید مضبوط کرنے کیلئے تحریک انصاف والوں نے یہ کیا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیریٹ کیا بیلوگرز بیٹھ گئے ٹویٹر پر دیکھیں جی عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات تو تیہ ہو گئے اندر جیل میں بیٹھے اب نواز شریف کی کوئی بچلت نہیں عمران خان واپس آنے اڈیالہ منتقلی عمران خان کی اٹک سے پہلے یہ تاثر دیا گیا کہ جی اڈیالہ اس لیے منتقل ہو رہے ہیں خان نے کہا تھا نا مجھے اڈیالہ منتقل کرو تو پہلی شرط ان کی یہی تھی ان کے ساتھ دیل چاہ رہے تھے ادارے پہلی شرط تو ان کی یہی تھی کہ جی مجھے اڈیالہ منتقل کرو تو ظاہر ہے عام سے لوگ سادہ سے لوگ تو پھر اس بات کو ذرا سوچتے ہیں کہ ارواقی کی ایسا تو نہیں ہو رہا تو یہ تاثر بضبوط ہو رہا تھا تو اب اس تاثر کے دوران جب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا تو اس پروپیگنڈا کے دوران ہی پھر اور خبریں آگئی نو مہی کا چالان نو مہی کے چالان میں عمران خان صاحب کو جو انویسٹیگیشن ہے اس میں جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن اس میں عمران خان صاحب کو ماستر مائنڈ ڈیکلیئر کیا گیا اور ماستر مائنڈ کا لفظ جو ہے وہ دہشتگرد کے لیے استعمال ہوتا ہے دہشتگردی کی کسی واردات کے لیے اور اس کو ظاہر ہے نو مہی کے واقعات کو دہشتگردی اس طریقے تو اس کو دہشتگردی قرار دے رہی ہے اور مقدمات بھی بلکہ دہشتگردی سے بڑے واقعات ہیں یہ ریاست کے خلاف بغاوت ریاست کے خلاف جنگ کرنا لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے اکسانا یہ الزامات ہیں نو مہی کے مقدمات میں عمران خان صاحب کے خلاف جو دفاعات ہے اس میں یہ دفاعات بھی شامل کی گئی ہیں اور ان دفاعات کے شامل ہونے کے بعد پھر سزائے موت بھی کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے یعنی سائفر جیسے معاملے میں چودہ سال عمر قید کی سزا اور ادھر سزائے موت تو یہ تاثر کے دوران ہی یہ ساری چیزیں سامنے آگئیں کہ نہیں یہ تو چالان جمع ہو گئے ہیں یہ تو مقدمات چلنے جا رہے ہیں کیونکہ چالان جمع ہونے کے بعد جو اگلی سٹیج ہوتی ہے فرد جرم کی ہوتی ہے اب یہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس میں آئندہ ہفتے عمران خان ابھی آئندہ ہفتہ یعنی یہ جو پرسوں سے عمران خان صاحب اور شامل قریشی صاحب جو دو مرکزی ملزمان ہیں ان کو چالان کی کاپی فرام کی جائے گی کہ اپنے وکیلوں کو دیں جی آئے بنا مقدمے کا دفاع کریں اور دوسرا یہ کہ پھر فرد جرم کی تاریخ تہہ ہوگی عدالت بتائے گی کہ فرد جرم کب آئے کرنی ہے یہاں بتائے آپ کیا کہتے ہیں سہت جرم تسلیم کرتے ہیں جرم تسلیم کرتے ہیں سہت جرم سے انکار کرتے ہیں تو دیفینٹلی عمران خان انکار کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں میں نے کوئی سادش نہیں کی یہ تو ہوا تھا اور پھر اس کا احفائیے پروسیکیوشن اپنے مقدمے کو ڈیفینڈ کرے گی اور عمران خان صاحب اپنے وکیل کھڑے کریں گے اور عمران خان صاحب کے وکیل تو اس طرح کے وکیل ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں اور اب تو یہ کمال ہے کہ عمران خان کے وکیلوں نے بھی یوٹیوب پر بیٹھ کر ویلوگ کرنا شروع کر دی ہے تاکہ ڈالر کمائے یہ سب عمران خان کو بیش کر ڈالر کمائے رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے عمران خان کی باہر بینوں نے ملک فالوئنگ ہے اور اس میں عمران خان کے جو ویلوگرز تھے وہ تو کروڑوں کماتے بھی رہے تو وکیل بھی وہ شاید ان کو فیصے نہ ملتی ہوں تو کیسے کون ڈیفینڈ کرے گا عمران خان صاحب کو اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر انہوں نے حامد خان کی دوبارہ خدمات حاصل کر لی ہے اب حامد خان دوبارہ اس طرح ایکٹیو ہو کر عمران خان صاحب کے لئے دالتوں میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ کھیل مگ گیا ہے کہانی مگ گئی ہے چھوٹی سزا تھی تو شاہ خانہ والی محتل ہو گئی تین سال سے کم والی سزا محتل ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ بڑی سزا ہوگی عمر قید یا پھر کوئی اور لیکن الیکشن سے پہلے تاکہ انتخابات میں عمران خان صاحب کا مسکم نہ ہو پی ٹی آئی وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہوگی الیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جنہوں نے نو میں کیا ہے وہ نہیں ہوں گے عمران خان نہیں ہوں گے شامعون قریشی نہیں ہوں گے پرویز علائی نہیں ہوں گے یہ سب انتخابات سے پہلے بڑی سزائیں ان کے خلاف سنائی جا چکی ہوں گے اس کے بعد عدالتی معاملات اپیلے چلتی رہیں گی چلتی رہیں پاکستان میں اپیلے تو سالہ سال سے چلتی ہیں یہاں تک یہ ہے کہ جی سزائے موت جو ملزن تھے جن کو سزائے موت سنائی گئی ان کو پھانسیاں ہو گئیں اور کئی سال کے بعد سپریم کورٹ سے جا کے بڑی ہوئے یہاں پر تو اس طرح اپیلے چلتی رہتی ہیں قاضی فائصہ صاحب ایک سال سوا سال ہیں زیادہ عرضہ تو نہیں رہیں گے اور ایک سوا سال میں تو یہ اپیلے میرا نہیں خیال کہ ان کا فیصلہ ہوگا جو سزائے عمران خان صاحب کو متوقع ہیں جو امکان ہے جن سزاؤں کا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ